تیسرا خوف البعد تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر جتے انسان کو محبت کم ہو جائے یا نہ رہے اس سے پھر دور رہنا شروع کر دیتا ہے کسی لیے یہ جو بعد ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے نبی رہی سلام نے فرمایا کہ یہ بطنی صورت حود مجھے صورت حود نے بوڑا کر دیا کبھی غور کیا کہ صورت حود کی وہ کون سی آیت تھی جس کو پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت تاری ہوتی تھی یہ وہ آیات تھی جن میں پہلے والی قوموں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قومیں اللہ سے دور ہو گئیں اللہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا فرمایا یہ جو دوری کا لفظ تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بجلی کی طرح گرتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے روتے تھے کہ وہ کہتے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے سے دور فرمانے کا فیصلہ کر لیا پھر آخری خوف خوف الاستبدال کیا مطلب کہ جب ایک بندہ اچھا نہ لگے اور انسان اپنے آپ کو دور کرے تو اس کی جگہ انسان کسی دوسرے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی کہ اے ایمان والو اگر تم دین کا کام نہیں کروگے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ تو یہ اختبدال کا خوف انسان کو کبھی کین سے بیٹھن نہیں دیتا تاہم ہمارے مشاہد نے محبت کی تین مختلف صورتیں لکھی ہیں پہلی صورت ہے عام محبت محبت تبعیت کا محبت الجاع لطام وَضَّمْعَانِ لِلْمَا کیا مطلب کہ ایک بھوکے بندے کو روٹی کھانا پسند ہوتی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں پسند کا محبت کا پیاسے کو پانی پینہ اچھا لگتا ہے اس کے لیے بھی لفظ لگا لیتے ہیں تو یہ ایک تبعی چیز ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کی چیز اچھی لگتی ہے اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والأصل کہ نبی علیہ السلام میتھی چیز کو اور شہد کو کھانا پسند فرماتے تھے تو دیکھئے یحب کا لفظ استعمال کیا تو یہ تبعی چیز ہے اور دوسری ہے محبت و رحمت و شفقت کا محبت الوالد الوالدہی اتفل وہ محبت جو رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے جنانکہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب حسنین کرینین نبی علیہ السلام سیدنا حسن علیہ وسلم اور سیدنا حسین علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے تو وہ محبت رحمت اور شفقت تھی اور ایک تیسری محبت ہوتی ہے انتم و الفتن کا محبتی زوجہ والاخوہ وہ محبت جس میں انس اور الفت ہوتی ہے جیسے خامن کو اپنی بیوی سے پیار یا بیوی کو اپنے خامن سے پیار یہ بھی انسان کی ضرورت ہے حدیث پاک میں ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب النساء نبی علیہ السلام بیویوں سے محبت فرماتے تھے وَعَيْشَكُ أَحَبُّهُنَّ إِلَئِ اور آئیشَ اِلَانَا ان میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو پیاری تھی وَعَيْزًا اور اسی طرح ایک حدیث میں کہ اَحَبُّهُنَّ إِلَيْهِ سِدِّيقِ نبی علیہ السلام تو سدیقِ اَقْوِلَانُ اس سب سے زیادہ محبور تھے تو یہ بھائی سے محبت کا ہونا یا بیوی سے محبت کا ہونا یہ انس اور الفت ہے یہ تین طرح کی محبتیں شریعت نے جائل قرار دیں ایک محبت اور ہوتی ہے وہ کیا لَا تَسْلَحُ إِلَّا لِلَّا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا پورا دل اس کے حوالے کر دے دل میں وہ رچ جائے بس جائے تو ایسی طرحیت فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس لیے رب کریم نے فرمایا وَمِن النَّاسْ مَنْ يَتَّقِلُ مِنْ دُورِ اللَّهِ اَنْدَادِيْنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ وہ ان بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے محبت کی جاتی ہے